آلیلویہ سارا دلاری اسو تیرے لیے ہے ساری ستاری اسو تیرے لیے ہے آلیلویہ 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 نام میں ہم خدا کا شکر دعا کرتے ہیں میرے زیزوں آج سے دوزار سال پہلے کی بات ہے باتیں بھی کریں کلام کی طرف توجہ کریں باتیں کرنے کے لئے بھی ہم آئے خدا کی حضوری یہاں پر موجود ہے جہاں خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں خدا خود موجود ہوتا ہے تو آج کے دن خدا یہ سمسی یل شرم میں والہانہ طور پر داخل ہوئے اور آپ نے گدے کے بچے پر سوار ہو کر جب داخل ہوئے تو لوگوں نے درختوں سے ٹینیاں کاٹ کر آپ کے راستوں میں بچھا دی کپڑے آپ بچھائیں اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا مند یس سمسی کے جو شگر تھے وہ نعرے مار رہے تھے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے کیا نعرے مار رہے تھے دمارہ بولے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے سو میرے زیزو جب نعرے لگا رہے تھے تو جو فقی اور فریسی تھے وہ جل گئے اور انہوں نے کہا اے اکا اپنے شگردوں کو منع کر یہ نعرے نہ لگائیں تو کیا خدا مند یس سمسی نے جواب دیا تھا ہاں جی اگر آج یہ چپ رہیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا پتھر چلا اٹھیں گے پتھر نعرے ماریں گے آمین سو میرے زیزو خدا آج آپ چپ نہیں رہ سکتے اگر آپ کو خدا نے آواز دیا ہے گلا دیا ہے تو آج آپ بھی خدا مند یس سمسی کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے نعرہ لگائیں میرے ساتھ اور نعرہ بلاند کریں بلاند یس سمسی کے نام کی جائے بلاند یس سمسی کے نام کی جائے باشاں کا باشاہ رب خدا مند باشاہ Filter مجھے رالدہ بارشاہ 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 موسیقی 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 سب نظام آج کس دن کے لیے پیرے کدا جو تُو نے خدا من یہ سب اکشہ ہے تیرے بیٹیاں بیٹے تیری حضوری میں سندگو ہے پیرے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کھلوے سمال کلی تیرے شکر ادا کرتے ہے خدا من آج کس دن کے لیے اسے یاد کے لیے خدا من یہ سب سید تیرا شکر ادا کرتے ہے تو واقعی بادشاہوں کا بادشاہ ہے نشکروں کا خدا ہے پیاری خدا اور تمام آبادتوں کو تری حضوری میں رکھتے ہیں پیاری یسو آئی خداون خدا جتنی اسٹر کے بات دے آج کی بات ہے پاک ہفتے کے لیے خداون ترے شکر ادا کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے اس کے پوری خدمت کے لیے اس کے خاندان کے لیے خداون ترے شکر ادا کرتے ہیں اپنے بندے کو عقل دنائی اور پاک روح کے تازہ بسا کے ساتھ استعمال کرتا ہے تیرا فضل مانتے ہیں خداون جتنے لوگ اس جماعت میں خدا مند حاضر ہے خدا مند جو لوگ سستی میں کہنی میں ہے خدا مند یسو کون سب کو خدا مند اپنے پاک نام کے سیدھا سے خدا مندہ ان کو بخشتے پیاری خدا کا کہ وہ بھی تری حضوری کو جانے ترے ا نام کو جانے اور آئی خدا مندوجہ بان شکر کرے خدا مند میں اپنے خاندان کو تری حضوری میں رکھتا ہوں خیرہ خدا اپنے پاک نام کے سیلا سے اپنے گھر میں آپ نے لگوں میں لیا اور پیر خدام شکر کرتے ہیں باکھ سارے وقت کے لیے آج کے سارے دن کے لیے تمام مسئلوں کے لیے خدام شکر کرتے ہیں تمام خاتموں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں خدا ویسو خدا ویسو اپنے خادموں کی تو افادت کرنا اپنی کلیسیوں کی اپنے مسیح کی پوری دنیا میں خدا ویسو افادت کرنا ملک پاکستان کے لیے تمام اداروں کے لیے خدا ویسو افادت کرنا تو چھو لینا اور پاک کرنا اور آج کے کلام کو اپنے پاک فضل سے برکت دینا تو ہم کلام ہونا ہم سب کے ساتھ خدا یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خدا ویسوی کے نام چھے مانتے ہیں آمین 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 حالی تلاوت پڑھیں گے پھر کلام جا کر ہم صدا کے گھر میں خدا ان کے زندہ پاک کلامے سے حقیقت رکعہ کی انجیل اور اس کا انیس باپ اور اس کی آیت نمبر اٹھائی سے یہ باتیں کہہ کر وہ یرشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا اور جب وہ اس پہاڑ پر زتون کا قلعہ تک بیعت فقہ اور بیعتنیہ کے نزدی پہنچا ایسا وقت اس نے شگردو میں سے دو کو یہ کہہ کر بیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا کی پایا جب گدی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہا اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال پر یسو کو سوال کیا جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچاتے جاتے اور جب وہ شہر کے نزدیک گتون کے پہار کے دار پر پہنچا تو شگردوں کی ساری جماعت انساء موزوں سے اس وقت سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند واسے خدا کی حمد کرنے لگی مبارک ہے وہ جو بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے سب میرے پیچھے بولیں مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر اور عالم بالا پر جلال بیڑ میں سے بعض فقیوں نے اور فریسیوں نے کہا استاد اپنے شگردوں کو ڈانڈ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کہ کاش تُو اس دن میں سلامتی کی باتیں جانتا اگرہ وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بانکار مورچہ بانکار تجھے گیر لیں گے اور طرف سے تان کریں گے اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دیکھ کر پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس لیے کہ تُو نے وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی آمین میرے ززو آج بھی وقت ہے کہ جو خدا نے آپ کو وقت دیا ہے اگر آپ اس وقت کی قدر نہیں کریں گے آج آپ اس وقت کو نہیں پہچانیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ تُو بہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پھر کوئی بھی شکت جو ہے وہ تُو بہ نہیں کر سکتا وہ خدا کی معاشرے میں داخل نہیں ہو سکتا آج وقت ہے کہ آج وقت کو پہچانیں اور خدا مند یہ سمسی جب یرشلم کے قریب پہنچے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگا ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت کو نہ پہچانا تھا جب خدا ان پر جب خدا کو تندرستی دیتا ہے شفاہ دیتا ہے زندگی دیتا ہے اور زندگی کی نعمتیں دیتا ہے تو میرے زیزو اس وقت کو پہچانیں اور خدا کا شکر دا کریں خدا کی حمد کریں اور میرے زیزو جس گدے پر خدا مند یہ سمسی بیٹھا اس گدے کی بھی عزت ہو گئی اور اس کے پاؤں میں کپڑے بچا دیئے گئے اس کے راستے میں کپڑے بچا دیئے گئے اور خدا مند یہ سمسی کا والحانہ استقبال کیا گیا اور جب استقبال کیا گیا تو جو فقیوں اور فریسیوں کی جماعت تھی وہ اپنے اندر جل گئے اور حصہ سے بڑ گئے اور آخر وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ایک خدا مند اپنے شکر دو کو منع کر کہ یہ نعرے نعرے انچوا سے کدھر پہ آنے ادھر میرے تو آن کرو کیر خدا مند یہ سمسی کہا رہا ہے اگر یہ پتھر چپ رہے ہیں یہ لوگ چپ رہے ہیں تو پتھر بولتے ہیں کون چلائیں گے پتھر کسی بھی پتھر تھا نہیں کیتے پتھر نہیں چلانا لگ پہنے یہ سمسی دیکھ رہے ہیں تو بولو مارا لگاو میرے ساتھ بولو یہ سمسی کے نام کی جے بولو یہ سمسی کے نام کی جے بادشاہوں کا بادشاہ حیثو بادشاہ آج مل کر رب خدا بند باچہ ہے مجھے لالدہ باچہ ہے رب خدا بند باچہ ہے مجھے لالدہ باچہ ہے پوچے کرو سرے گرمازے مونچے ہو سبدارو مونچے کرو تیرہ کروازے مونچے ہو سبدارو پناہ نلالا باشا سیدہ تیرہ مونچے کرو مونچے مونچے ہو سبدارو 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 موسیقی 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 مرحبا شکر و جشتری کو بھیدی کے ساتھ کرتا ہوں وادرین افلاد مادر صاحب مرحبا شکر و جو خدا مرحبا شکر و جشتری بیرا خدا و جشتری بیرا خدا و جشتری ترمیم کرتے کے لتازین کرتے تو رب الفاغ ہے تو حیل اتیوم ہے تو بہر بردہ خاندر مالک ہے بیرا خدا و خدا آسمان بیرا دخت اور زمین تیرے پاؤں کے چوکی ہی سراجہ م بیرا خدا و جشتری بیرا خدا و جشتری بیرا خدا و جشتری بیرا خدا و جشتری موسیقی 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 جو تکیرہ سیوالا ہے نگل ہے جیرام ہے جیرام جیرام ہے جیرام ہے جیرام ہے جیرام ہے اختی fizerے اور جیرام ہے جیرام ہے شہن شاہِ مصیحہ آدم الرسول مقافی مقافی تیرا ہے جب پایا آمدہ نے شکریہ شکریہ جب پایا جنہا خدا کے جرنوں میں آکے میں نے عجب پایا ساکھ خدا کے روح سے ہم نے جیوان نیا پایا موسیقی 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 تیری تعریف گھتے ہیں آج کے دن کے لیے آج کے گھڑی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تُو نے ہماری زندگی ہمیں بخشا پری کلام قلعہ تو اپنے والی کے امتابق نیا پر مجھوہد ہے اتنے بھی تیرے بیٹے بیٹے پری کلام قلعہ تیری حضوری میں سننکو ہے پری کلام قلعہ صرف آپ پری کلام قلعہ دیکھ ایک بیٹی کوئی ہے ایک بیٹے کوئی چھو گئے پری کلام قلعہ پری کلام قلعہ وہ اپنے بیٹے کوئی ساتھ جالنے کا پتل دے آپنے ساتھ رہنے کا پتل دے کیونکہ تیری باک کلامی لیکن ترہjekت ہمتمود سے یدا کر کچھ لیں پری کلام قلعہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے پورے جلوس پہ پری کلام قدعہ اپنے بیٹے ویٹوں کی بڑی لہنمائی کی پری کلام قدعہ تیرے پاک کی بانم خشتوں نے پری کلام قدعہ ترے بیٹنوں بیٹنوں کو سماانا پریٗ قضا پریٗ قضا سننے ابgeschکے deflect أنسفوں کو فیر کر دیا پری Oh اور یہ سنłam دراج میں پری فدا سو غناب فروانے والے بنے تمام سیقوہوں کی بڑی افادت لگر بانے گا پری فضو اوراں جہاں جہاں ترے پا خلاق کر بیس بے جن پر مدہ سو غناب فروانے والے بنے تمام خادموں کے لئے دعا کرتا پرے خدا خدا تمام خادموں کی بڑی افادت لگے بھانی کر پرے خدا خدا اور آج جو بھی ترہ پاکلام تیرے بندہ کے بسیلہ سے پڑھا جائیں ابھی سے پرے خدا خدا میں تیرے خادم کو تیرے منصوب پرے خدا خدا تیرے مقدس آدموں دیتا پرے خدا خدا وہ اپنے بندہ کی ہونڈ زبان کا زبان لے اور اپنے بندہ کو صرف ترے کر پاؤں جت بسا کر دا کے جو بھی ترہ پاکلام پڑے تیرے اپنے شکل کو بھوکے رہانی ذہن کو کھولا اسی طرح تو ہمارے بھی سب کے رہانی ذہن کو کھول تا کہ آج کا ترے خدا خدا کرنے والے سمجھنے والے اور اس میں عمل کرنے والے بری خدا کری خدا کرداتے ہماری دعاوں پر سل اور کبر کر مامتی تیرے پیارے بیٹے اسمسی کے پاک ویتر دلالی مقدس اور خدا کرنے والے آمین ایلی زمین سب خدامن کے حضور سب خدامن کے حضور خشی کا نارا مارو خشی سے خدامن کی بادت کرو سب خدامن کے حضور حاضر ہو جان رکھوں کی خدامن کی خدا ہے جان رکھوں کی خدامن کی خدا ہے اس سے نم کو منایا ہم اس سے لو اور اس کے جانات ہم کی بھیڑے ہیں شکر بزاری کرتے ہوئے اس کے بھارت کو مطاف کرو اس کا شکر کرو اس کے نام مبارک ہو کیونکہ خدامن بھلا ہے خدامن بھلا ہے اس کے حضورت لاکھوں کی خدمتکہ ہے کیونکہ خدامن بھلا ہے یہ اللہ خدامن بھلا ہے موسیقی 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 کے انجیل اس کا اکیس باپ اور اس کی پہلی ایسے ہی دلاغت کی جائے گی مقدس متیسل کی مارکہ لکھی کے انجیل اس کا اکیس باپ اور اس کی پہلی ایسے دلاغت کی جائے گی اور جب وہ یرشلم کے نزدیک کہنچے اور زدون کے پہاڑ پر بیت بگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شکرتوں سے وہ یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے یہ گدی بندیوی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول گا میرے پاس لے آؤ اور اگر تم سے کچھ کہے تو کہنا اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے وہ فرقور انہیں بے دے گا یہ اس لیے پورا کہ جو نبی کی ماتفت کہا دیا تھا وہ پورا ہو کہ ایسے ان کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بھاشا تیرے پاس آتا ہے وہ حنیم ہے اور گدے پر سوا بلکہ نادی کے بچے پر پاس شکرتوں نے جا کر جیسے یسو نے ان کو کم دیا تھا ویسا ہی دیا اور گدی اور بچے کو لاکات اپنے کپڑے پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا اور ہیڈ میں کہ اکثر لوگ انہیں اپنے کپڑے راستہ میں بچائے اور اور انہیں درکھوں سے ڈالیاں کار کر راہ میں بھیلائیں اور بیٹھ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلاتی آتی تھی پکار پکار کہتی تھی ابن دوت کی ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا ہم کے نام پڑھاتا ہے عالم مبارک ہے وہ شانہ اور جب یہ مشلوں میں ذاکھ ہوا تو سہر شہر میں حال چل مچ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بیٹھ کے لوگوں نے کہا یہ قلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے یسو نے خدا کی حیقن میں دھاک لوگا ان سب کو نکال دیا جو حیقن میں کریدو فروہت کر رہے تھے اور صرافوں کے تختے اور بہتر فروشوں کی چھوکیاں پھر دیں اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ملے گا مگر اسے ڈاکوں کی کو بناتے ہو پاک قرآن کے پڑے اور سنے جانے پار قدام قدام کی بلکت ہو درزو قدام کا شکر ہو قدام کی تعریف ہو کہ آج قرآن نے خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اپنے قرآن کے حضور حاضر ہو کر اس کے نام کی تعریف کر سکیں اس کے نام کی مہمہ کنا سکیں اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی دیو تمام نعمتوں پرکتوں کی شکر گزاری کر سکیں اور آج صبح کے لیے ہم اپنی قدام کے شکردار ہیں کہ قدام قرآن نے آج صبح کا وقت ہماری زندگی میں بخشا میرے صدو جو آج کی طلاوت پڑھی گئی ہے اس طلاوت میں ہم دیکھتے ہیں اس طلاوت کے اندر نبیوں کی پیشنگوئی پوری ہوتی ہے وہ پیشنگوئی جو کی گئی تھی کہ یہ اس سنونکی بیٹی تیرا بادشاہ آتا ہے ڈیو ڈیو assassination کان آتا ہے تیرا بادشاہ آتا ہے کون آتا ہے purl ہاں صبح �تڑ ایسی لید کون آتا ہے کان آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے اور صبح اوپón وقت اس پر صبح رہے ہی دیو گزے پر سوار ہے سو میرے سکر یہ خجور کی ٹینیوں سے کیا مراد ہے کیوں ہم اپنے ہاتھوں میں خجور کی ٹینیوں لے کر اور ہم لہراتے ہیں ہم فتح بندی کا عادشان بناتے ہیں وہاں یہ درا خباشوں کی قدام اسے کبالہ دیکھنے ہیں خباشوں کی قدام اس کا سات باپ اور اس کی ایک نمبر نو سے بڑیں گے ان باتوں کے بعد جو میں نے نغاقی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک اور ہر ایک قبیلہ اور امت اور اہل زبران کی ایک ایسی بڑی بیڑ جسے کوئی شمال نہیں لہ سکتا سفید جامے پہنے کونسے جامے سفید جامے پہنے سفید نواز پہنے پہنے اور پچھولوں کی جانیاں اپنے ہاتھوں میں لی ہوئے تخت اور بڑا کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آباز سے چلا چلا کر کہتی ہیں نجات خدا کے طرف سے ہے جو تخت اور بیٹھا ہے سفید جامے پہنے 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 پہن高ی رہ создan اس کی طرف سے نجات ہے نجات نجات دوبارہ سنیے گا وہ بڑی آج سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے پودا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اس کی طرف سے نجات ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور سب رشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گردہ کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے ہوں کے بعد گردہ پڑے اور قدہ کو سنسا کی در کے کہا آمین باقی کھڑا دے بیٹھوں باقی کھڑا دے بیٹھ بیٹھوں اللہ میں اندر تو بیناد رہے ہیں آواز کو نہیں مکلی آواز کو نہیں مکلی آپ کی میرے تو مراد اور کھڑا دوں مراد خوشی کا دین ہے شگن دنارے لگا رہے ہیں آبان دواز سے اوہ فکی بری ساڑا دے ہیں کہیں جی اوہ یہ سنجھنے پہنے گے کونہ کرتے ہیں یہ نارے نہ مارے ہیں یہ سنجھنے نارے باظرہ میں باغنے نہیں کر سکتے ہیں اگر آگز یہ چھت رہیں گے تو بہتر چلاوٹ اپنے گے بہتر نارے مارے گے باقس انسان ہے آپ کو پوچھ ریدیں پھر کیوں اتنی سستی ہے دوبارہ میں پڑھتا ہوں اچھی واسے آپ نے کہنا وہ تک کے آگے موہ کے بلدی پڑے اور یہاں کو سجدہ کرتے کہا آمین 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 آگے میں کچھ کوئے ہم اور تمجید اور حکمت اور حکمت اور شکر اور شکر اور عزت اور قدرت اور قدرت اور طاقت اور طاقت ہمارے خدا کی ہو ہمارے خدا کی ہو آمین آمین جو سفید جامع پہنے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں کجوروں کی پہنے ہیں اور وہ خدا کے دک کے سامنے بنا کے دک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بلند آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں ہمارے خدا کی تنشید ہو ہمارے خدا کا جنار ہو ہمارے خدا کی قدرت ہو ہمارا خدا جنالی خدا ہے ہمارا خدا قدرت وہاں خدا ہے وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ اپنی قدرت کے کلام سے آسمان اور زمین کو کنٹرول کرتے ہیں ہر دیکھ بشر اس کی نگام میں ہے اور میرے زیزوں آج سے دوزار اکی سال پہلے یہ واقعہ درون ہوا کہ آج کے دن میرا اور آپ کا خلاف یسن سی جیسا آپ نے پھنایا مطیر سو کی انجیل سے جو آج درامت پڑی گئی ہے اکیس پاپ سے اور خلا کا کلام فرماتا ہے کہ خلاف یسن سی نے آپ نے شگردوں کو دو شگردوں کو بیجھا ان کو بیجھا جی دو شگردوں کو بیجھا کہاں سامنے کے گاؤں میں جو سامنے کے پہنچے جاؤ خود سے خود سے ننامارا بچہ بچہ لگ رہا ہے اور وہ لادو ہے وہ کیا ہے لادو اور ابھی تک اس کے اوپر کسی نے سواری نہیں کی اس کے اوپر کسی نے سواری نہیں کی سواری نہیں کی نہیں کی اور خلا کا کلام فرماتا ہے کہ خلاف یسن سی نے فرمایا اس بچے کو گدھے کے بچے کو کھوڑ کر میرے پاس لے ہو یہاں کرو میرے پاس لے ہو اور اگر تم سے کوئی پوچھے کس گدھے کے بچے کو کیوں گھر میں ہو تو کہنا خداون کو اس کی ضرورت ہے کس کو خداون کو اس کی ضرورت ہے خداون کو اس کی کیا ہے ضرورت ہے خداون کو اس کی ضرورت ہے اور میرے ززور جیسا خداون جس سواری نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا جب وہ سامنے کے باؤں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اس بچے کو بولنے لگے تو اکھال سے آگیا اپاہی میرے گدھے کیوں گھولے فرمایا کلام کو ضرورت ہے کلام کو ضرورت ہے اور وہ اس نے کیا کیا جانے دیا کیا کیا جانے دیا اور خدا کے اکرام میں یہ کیا ہے جب وہ گدھے کے بچے کو لے آئے تو اس کے اوپر کپڑے ڈالے اور کپڑے ڈال پر میرے اور آج کے آتا تو میرے اور آج کے خداون کو اس پر پیٹھا رہا اور پیٹھا کر میرے سزور پھر جاگوئی ایرشنم بات گوھر سے سنیں پر سکھیں بھی جب کوئی بادشاہ جنگ کرنے کیلئے جاتا تھا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا تھا یا ہاتھی پر سوار ہو کر جاتا تھا یا ہوت پر سوار ہو کر جاتا تھا جنگ کرنے کیلئے اور جب کوئی بادشاہ سنہ اور سلامتی کیلئے جاتا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار کر جاتا ہے اور میرا اور آپ کا خداون بید سمسی سنہ اور سلامتی کا کیا ہے andor 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 سbezi کا کیا ہے وقت زادہ ہے اس کے بغیر نہ تمہارے گھر میں سلامتی آسکتی ہے اس کے بغیر نہ تمہارے ملے میں سلامتی آسکتی ہے اس کے بغیر نہ تمہارے ملک میں سلامتی آسکتی ہے اس کے بغیر نہ تو پوری دنیا کے اندر سلامتی نہیں آسکتی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر سلامتی کون سے بنا ہوا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ملکوں کے پیسے کرتے ہیں اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اسلامتی خوبصر کی طرح دارت امتاؤں مسئلہ فلسطین حضر ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر حضر ہونا چاہیے اور حال نہیں ہوا ہے مگر میرا قدامت یہ سمسی فرماتا ہے جہاں میں در بیٹھ ہوگے جہاں تمہارے اندر اتفاق ہوگا میں بھی ہوں گا اور میرا قدامت یہ آئے گا اور آپ تمہارے ساتھ کیا کریں گے ہانا قائمی جانا جدیتے ہیں تو جب قدامت یہ سمسی بے شک آپ کی زندگی کے اندر بہت زردہ دولت مند ہو آپ کا اچھا کارو پار ہو آپ اچھے افسر ہو ذکعیبی سردار تھا دولت مند تھا اور افسر آدمی بھی ہے ذکعیب دولت مند بھی ہے اور سردار بھی ہے رات بھی جو افسر لوگ ہیں ان کے پر پیسہ ہے اور آپ دیکھیں ان کا پروٹوکول دیکھیں آگے پیچھے ان کے گارڈ ہوتے ہیں آگے پیچھے ان کی گارڈ ہوتی ہیں بڑی ٹھاٹ ڈاٹ ہوتی ہے اور میرے سے تو خدا کے اکلام کرماتا ہے کہ ذکعی کی زندگی میں جب قدامت یہ سمسی آگے تو ذکعی نے کہا میں ہر کی آگی دولت کیا کرتا ہوں گریبوں کو دیکھتا کیا کرتا ہو بریبوں کو دیکھتا کیا کرتا ہو بریبوں کو دیکھتا تو یہ قدامت یہ سمسی نے برمایا آج اس گھر میں کیا آئی ہے نجات آئی ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے دولت رفسری تو پہلے بھی تھی ایسے ہی ہے اس کا مطلب ہے دولت بند ہونے سے نجات نہیں ہے آپ سر بن جانے سے نجات نہیں ہے نجات کب آتی ہے جب میرا اور آپ کا قدامت یہ سمسی ہمارے دل میں آجاتا ہے ہمارے گھر میں آجاتا ہے ہماری زندگی میں آجاتا ہے اس وقت میرے زیزوں ہماری زندگی میں نجات آتی ہے اور مقاشو تین کی بیس پہ لکھا ہوا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا کیا کرتا ہوں میں دروازے پر کھڑا کیا کرتا ہوں کھڑ کھڑاتا ہوں اور جو کوئی میری ہواد سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا کیا کروں گا کھڑا کیا کرتا ہوں 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 ملوہ دن آئے گے کہ سلامتی تجھ میں سے اٹھ جائے گی اور دشمن تیرے بچوں کو زمین پر پٹک دے گا اور تک پر گھندا ہوگا پھر دیکھیں یہودی کو ساری دنیا کے تنگی ترگی 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 یہ تو 1947 میں مارا ملک بنا ہے اور 1947 کے اندر ہی پھر یہ جو اسرائیل دوبارہ وجود میں آیا ہے انہوں کا مجھے ملک دیا جائے پھر دوبارہ آپ کے آئے کہ وہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں کھڑا کھڑا کا کلام فرماتا ہے کہ یروشرم کیا ہوتا رہے گا غیاب قوموں سے پمار ہوتا رہے گا یروشرم جو ہے کھڑا کا شہر ہے وہ کھڑا وہاں پر رہتا تھا عید کا صلوب تھا حیکر مقدس تھی اور جب کھڑا آمد یسنسی حیکر مقدس پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی سارا نظام پگڑا پڑا ہے لوگوں نے کھڑا کے گھر کو ڈاکوں کی خوب بنایا ہویا ہے کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں کبوتر بیچ رہے ہیں پکرے بیچ رہے ہیں اور وہی سے لوگ بکرے چھترے خریدتے اور ان کی کھڑا لیا ہے تو کھڑا مند یسنسی کو کہیں غصہ نہیں آیا مگر یہاں پر جب کھڑا کے گھر کی غیرت آئی پرکیس کی کی غیرت آئی تو میرے زندوں کھڑا مند یسنسی تو غصہ آ گیا لکھا ہے کہ میرے باپ کا جو گھر ہے وہ کیا کھڑا ہے دعا کچھ ہی بات سے دعا کچھ ہی بات سے مدل نہیں آئے گا کچھ ہی بات سے دعا کیا کھڑا ہے دعا 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 کا گھر کھڑا مگر تم نے کیا کیا دعا اور جو چھوٹا کھوٹا کے مار کے آتے تو وہ بھی وہاں چھوٹ جاتے ان کو مدلہ دعا دعا کا گھر ہے یہاں کون آئے گا تو بڑا سارا مذہبی نظام جو تھا بگڑا تھا جیسے آج بھی ویسے ہی آج بھی مذہب کو اور لوگوں نے کجارت بنائے سو میرے زیزوں کیا آپ بھی جس کا جو دل چاہ رہا ہے میں آج کبھی کبھی کہتا ہوں آج دہورج بھائی ہر کام آسان پادریاں تیزے گالی میں لیں لوگ بشپ بھانیاں لیں دیریکٹ ہاں جی ایڑر بنہ سار پادری بنہ سار بشپ بنہ سار ہاں جی آج کے دور میں کوئی مسئلہ لیں کچھ بھی آپ اپنے نام کیا بھی تیٹل لگا سکتے ہیں مگر میرے زیزوں سوچیں کل وہ اداع اداع کے حضور بھی پیش ہو ہمیں نام نہیں چاہیے دنیا آپ کو گالیاں دے دنیا آپ کو سدائے دنیا آپ کو برا پالا کہے دنیا آپ کے خلاف باتیں کرے خدا ہمید صلی اللہ میرے نام سے موکی کو سدائے گے بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق بھی کہیں گے مترسل کی دن پانک آپ پر بھائے پالے جن تم کیا کرنا خوشی بنانا شارت بنانونا شریع سمان پر امارا عجر بڑھا ہے تو میرے صدروں تاشوہ کی طالب سے میں نے آپ کو اوالا پڑھ دی بتایا وہاں پر یہ کیا وہ سفید جابیں پہنے ہوئے ہیں سفید لباس پہنے ہوئے ہیں سفید تپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہے پھجونوں کی ڈالیاں ہیں اور وہ کیا پہ رہے ہیں ہمارے پڑھار کی دمجید ہو ہمارے خدا کی نجات ہو ہمارا خدا حضرت والا ہے ہمارا خدا عشمت والا ہے ہمارا خدا کی رالی ہے ہمارا خدا مزد کو بھڑتا رہے اور اس جیسا آپ کوئی بنیں آمین اس جیسا آپ کوئی بنیں تو میرے زدو اس کی شام و شام کے مطابق ہمیں اس کی عبد اصلا کرنا ہے ہمیں اس کا شکردار کرنا ہے اس کی دیوی تمام دیوی و بیٹوں کے لئے ہمیں مزدادہ شکردار کرنا ہے میرے زدو آج کا قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح خدا مجھس سمسی نے چاہتا ہیکر کی سفائی کی مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل کی ہیکر کی سفائی کی مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل کی ہیکر کی سفائی کی لاکہ بزا بلوسر سنکھو بات ہے تم خدا کا مطس ہو تم کیا ہو تم کیا ہو تم کیا ہو خدا کا مقدس خدا کا مقدس یعنی خدا کی حیکل ہو اور خدا آج حیکل میں گرچہ گو میں مندروں میں مشکوں میں نہیں رہنا چاہتا وہ انسان کے دل پر رہنا چاہتا ہے اور اس دل پر ہم نے جس سنسی کے لئے تعلے درائے دے ہیں یہ دل تو ہمارا برائی کی تو جا رہا ہے نشے کی تو جا رہا ہے برے کاموں کی طرح جا رہا ہے جوٹ کی طرح جا رہا ہے بیوان کی طرح جا رہا ہے لالج کی طرح جا رہا ہے حسد کی طرح جا رہا ہے غصہ ہے تفرقے ہیں بددے ہیں جدائیاں ہیں پوغز ہیں نشہ بازی ہے ناچ رنگ ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر بری ہوئی ہیں اور اللہ مجھے سب سے کماتے ہیں اس ایفرلی بھی سمجھے ہیں وہ اس ایفرلی بھی سمجھ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹی اے میرے بیٹے اس دل کو پاک کر کیونکہ میں پاک ہوں تم بھی کیا کرو پاک ہوں تم بھی کیا کرو پاک کرو اور مجھے سب کی دل پاک آنے کا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں وہ ہی خدا کو دیکھیں کون دیکھیں گے پاک دل ہیں کون دیکھیں گے پاک دل ہیں وہ ہی خدا کو دیکھیں گے اور میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو کلام سنایا لیکو دیمس کلام دیس سمجھ کے پاس آتا ہے رات کے وقت آتا ہے اور رات کے وقت آتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے اے ربی اے سار ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے مستاد ہوگا ہے کیونکہ جو موج سے تُو کرتا ہے کوئی انسان نہیں کرتا جو موج سے تُو کرتا ہے کوئی انسان نہیں 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 کرتا ہے موسیقی 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 بشو صاحب ہے اے کہنے بشو آنکو کو سردار کہیں یعنی یہ بات جیائے ہمیں کو بڑھا ہمیں شکلات آجی خدا وہ یسم صحفرماتیہ تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر اس بات تو نہیں سمجھتا کہ تجھے پانی اور روح سے پہلا ہونا ضرور ہے تجھے پانی اور روح سے پہلا ہونا ضرور ہے ابھی میں نے آپ کو بلاک چنایا جاں رسولوں کے بعد دوبارے سے جب پترس نے پہل آواز کیا تو پترس نے کیا کیا پاس اسرائیل کا سارا گرانہ یقین جانے کہ جسی یسو کو تم نے مسلوب کیا ہے اسی یسو کو خدا نے مردوں میں سے جلایا اور مصیبی کیا اور خداون بھی کیا 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 جی مصیبی کیا خداون بھی کیا ملکان کے دلوں کی اوپر چھوڑ کر یہ کی کہہ رہے جس یسو مسلسلیم تھے ہم دور کریں آج وہ لوگ نارے لگا رہے ہیں یسو مسلسی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں مگر چار دن تو بعد ہی کیا ہوا کیا ہوا وہ بدل گئے وہ کہنے لگے اس کو سلیم دو اس کو سلیم دو اس کو سلیم دو چار دن پہلے خداون یسو مسلسی کو وہ باشا ہم نارے نارے لگا رہے ہیں جہاں ہم دل میں شامل ہیں ہم نارے بھی لوگاتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کلام بھی کرتے ہیں مگر یسو میں قراب بھی تاک کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں بدی بھی کرتے ہیں بدکاری بھی کرتے ہیں سناہ بھی کرتے ہیں جھوڑ بھی بولتے ہیں بھئیمانی بھی کرتے ہیں نشہ بھی کرتے ہیں سو میرا جزو سوچیں یہ سمسیس دل کو برکو ساو چاہتا ہے سچائی چاہتا ہے وہ اس دل میں رہنا چاہتا ہے وہ اس حیرتب کی سفائی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو میں نے انسان کو بنایا ہے بس مجھے اپنے دل میں ریننگ دیا دیا تیرے دل دے دل دی یہ سلپہ بکاندہ کھول دے تو درواز ہو ہے سوچیں اگر آپ نشا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں اندر یہ سو شراب پیتے ہیں میں تندر ہوں اگر وہ دل کے اندر ہے تو سوچیں دل کے چاہتا ہے اور دل جو ہے کلاب ملک ہے سب چیزوں سے ہیجاب آج اور نا ہینا آج ہے کوئی اس کو غیاب سے کر سکتا ہے اس کے خیالوں کو دریافت نہیں کر سکتا ابھی بھی آپ بیٹے جنج میں کو سکتا ہے بدل آپ کا خیال بھی اور دل کئی اور آپ کو لے گی جاہو سہر کروا رہا ہے آپ کی ہے جی اللہ جاگی کا آپ بھی جانا ہے اکھتے بھی جانا ہے لے پاڑی اچھا چھوٹے بھی جانا ہے اندر بھی جانا ہے کالیٹ بندہ پائی جی کھانا ہے کھانا ہے آپ کی ہے جotte بھی جاہو پاڑی جاہو پاڑی جاہو کھانا ہے کنیوں میں آج کر دیا ہے میں ہر کھانے سرگی بھلا ناشتہ کر رہے دیا ہے ہی جانا ہے رام نہ جا سکتے میں ہوئی ناں ہے کہ مجھے ہمیں کاش کرنا ہے ناں پہ دے کیاں تقید میں پائی بلو کش کرنای تو نہ آئے ہیں یہ جب بہتا ہے میرے مول بگنے پای جتوی تکر آج پاہ میں ہنو کو کش کرنے ہی تو پای تو گل جے نہاں نہیں آیا پاہ میں ہنو کو کش کرنے ہی نہ ہی بلکل اگر میرے ایک پداوند یاد سمسیلو خوش کرنے ہی تو پھر جاؤں پھر پاہیت میں جاؤں تو آج تک جاؤں دکی طرح دیکھنے دین کا دیکھنے سارا در بہتا ہے سارا در بہتا ہے سارا در بہتا ہے مگر میں کچھ کبرا نہیں پاہیے بلکل نہیں کا نہیں میں ایک جوراں کتھوں ملو گیا میں یاد دادہ بانگیاں دلوالے میں بہتا ہے جوراں کتھوں ملو گیا تو ملو راتھیاں پاہے کچھ لے اکتھوں ملو گیا میں ایک ریڈیاں دلوے میں تے شٹور دے جا اسے کو دبا دے جا 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 صدر کلا جا میں کچھ کو پروڑا لے دیدنے ایک دیونا سوٹ دے جا سو میرے دو آج بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ خدا سے دیں ان کو پتے نہیں زندہ کمیں اماندار لوگ بیدار لوگ ایسے دنوں کو ایسے دنوں کو ملاتے ہیں ان کے اندر جذبات ہے وہ بیدار ہوتے ہیں وہ بانی شور پر بیدار ہوتے ہیں میرے دو آج کا کلام جی اطراب کو یہ سکھاتا ہے آج کا میرے اطراب کی یہی ہے جب اپنی دل کی حقل کی سکھائی پھر ہم بہتر طور پر ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے ہماری دعایں بھی قبول ہوں گی ہمارے خرید کو ہم کر رہے ہیں وہ بھی قبول ہوں گے اگر ہمارا دلی میں بدلا اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے نبی کہتا ہوں اس کی ہڈیاں گے سکتی ہیں اس کی ہڈیاں ایسے جو کوڑے یہ سکھ سکھ لگے لگ تو دوشت بار نکال لے کہ میں کہیں تو بھی سوکھوں کہ کام جان تو میرے آدھ میں ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ یہ پورا پیچھے گوش کھالی ہو چکا تھا ہڈیاں نظر آلیاں ہڈیاں نظر آلیاں اور ہڈیاں نظر آلیاں ہڈیاں جب نظر آلیاں ہڈیاں جب نظر آلیاں تو میرے ززوک اسی حالت میں کہ وہ اتنا بہ چکا تھا اور وہ صلیب کھاتے ہیں یہ رشنم کی تنگ گلیاں ان میں گرتے ہیں سمجھتے ہیں آج کیا ہم اس کے کھوڑوں کی قدر کرتے ہیں آج ہم اس کے ہاتھوں میں لگاوے تو پیلوں کی کیا پیچھتے ہیں سوچیں کہ کھوڑے ان میں پیچھ جائے جائے لیکنہ پیچھتے ہیں نبی کہتا ہے دوسری لگاوے سوچیں اور جب کھام اس سمجھ کو پیل لگایا ہے آج ہم 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 اور جب صلیب کو ایسے کھڑا کیا جاتا تھا تو ایک سور سے چٹکا ایسے جب اس کھڑے دے دالا جاتا جھکا لگتا تھا سوچیں جب کیل بھی لگے ہو اور جب جھکا لگا ہوگا کیلوں کے اندر کیسے وہ ہاتھ وہ منظر دیکھ نہیں سکتے میرے جیسے وہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کس قدر اس نے ہمارے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے بناہوں سے چکیں مگر آج بھی ہم گناہ کریں ہم اس کے سبوں کو تازہ کرتے ہیں آج بھی ہم اس کو دکھ دیتے ہیں آج بھی ہم اس کو درد میرے زیدوں کو سائد ہے ہمارے ہی پڑتے ہیں تو سوچیں کبھی ہم نے سوچا کہ وہی لوگ چار دن پہلے مادشاہ کوش آنا کہ چار دن بعد کہ اس کو صلیب دو اسے صلیب دو اسے صلیب دو اور جو بھی آترا دنا یسو جی کو کوڑے مادشاں جو آرام اس کو پر دکھ رہ جو آرام اس کو پر دکھ رہ جو آرام اس کو پر دکھ رہ اور چھوک اتنا میرے وراغ کے ہاتھ آگا کے ہوں پر اتنا چھوک کہ وہ چھوک نیچے جب گرا چی کھڑ ہو گیا کیونکہ کہتے ہیں یہ لانتی ہے کیونکہ جس کو صلیب دی جاتی تھی اس کو لانتی پر آگیا جاتی تا اور پھر لوگ لانتان کرتے تھے اس کے پر اتنا چھوکا اتنا چھوکا آپ کے اچھے رہا ماندھا دے گیا محصصت ہو گیا اور اس آیاں بھی اپنے چھوکا آپ کے پر دکھ رہا اتنا چھوکا آپ کے پر دکھ رہا وہ مردِ غمراء وہ رنج کا عشنا تھا اور ہم لوگ گویاں اس سے رو پوچھتے اور ہم اس کی کچھ قدر نہیں کرتے میرے اتنا چھوک آج بھی آپ اس کی کچھ قدر نہیں کرتے آج بھی اپنے جناہوں سے برے کاموں سے آئے ہیں تو سوچیں کیا میرا خلام سے صرف کچھ ہے میں تو کچھ ہی مناروں اچھے بڑے پین کر اگر وہ میری زندگی میں آپ تک جی نہیں ہوا میرے دل کے اندر وہ زندہ نہیں ہوا اب تک میرا دل مردہ ہی ہے میں مردہ کام کر رہا ہوں میرے زندگی کوئی اید منانے کی ضرورت نہیں میرے سکھ سکھ ماتے ہیں یہ ساہ ربی پرام میں یہ ایدیں مجھ پر بہار ہے ایدیں مجھ پر بہار ہے نیا جاند نیا جاند تب تمال اس جیدی جمال سے مجھ پر بہار ہے اور میں بہتر آپ کے جنہوں میں جمعہ رات ہو کہ جب چوتھ ہی کا چاند ہوتا تھا اس وقت یہ دل پر سمجھ پر بہتا ہے چوتھ ہی کا چاند جب بہتا ہے اس وقت یہ دل پر بہتا ہے تو آج کے اکلام میں میرے زندگی سے ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دل کی سپہتے ہیں ہم اپنی حیکل کی سپہتے ہیں میں ہم بہنوں کے لئے دعا دوں جنہوں نے اپنے زندگی خدا کو دینے کا دعا جنہوں نے اپنے خدا کرنا چاہتے ہیں خدا کرنا چاہتے ہیں مجھے کے رہے دے ہم جا کر جو خدا مجھل سینجی پر بہتتانی مدر سے کیلئے بیدا ہمارے ضرورہ پھر ان کو سمندر پر اور اس میں دیا جائیں گے یہ ڈیار بینا ہے اور خدوروں کے دعا 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 کچھ یہ خدوروں کی دعا 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 اپنے دعا 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 اور پاپ کے دعا 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 در مدر آج مجھے اور آپ کو بھی دل کی سپہتے لئے سو قدامنا مصاب کو اس قلعہ کرنے کی تفقیق دام تمائے امین امین میر بازندہ اسمائن بابن اکیل اور دیل کی گرائی مصدرہ شکر دار کرتوں سندہ جرائی مصدر باب آپ نے سارے جلوس میں ہماری مدر تو رہنوائی کی ترے قلام دار ہم ترے شکر دار ترے دیر تمام نیت اور خود کم لئے ہم ترے شکر دار آپ کا عبادت کے سارے حصے میں آپ نے میری مدر کو رہنوائی کی سارہ دن بھی تیرا پاک ہم سو پاک رشتہ باری مدر کو رہنوائی کریں اور جتنے بھی چرچس کے اندر آج جنوز نکالے جائیں اور جنوز عبادت ہو پہرے قلام دار تمام چرچس کو ہم تیرے پاک آتم دیتے ہیں تیرے پاک رشتوں کی سیکیورٹی کو مانتے ہیں تیرا پاک روح قصرت کے ساتھ پہرے قلام دار تیرے لوگوں کی زندگیوں میں کام کریں اور پاک رشاہ جنو نے آپ کیا کیا دل میں دیا اور صرف وہ کالی نام کی مسئی ہے تیرے پاک رشتوں کی ان کو بھی سچی مسئی بننے کا پسندہ پاک رہا آپ کے ساتھ جنے کا پسندہ پاک رہا سچی توبہ کرنے سے تفیل کا پاک رہا اور ایک سار رہنے کی تفیل کا پاک رہا اپنے قدروں میں رہنے کی تفیل کا پاک رہا اور زندہ جلالی پور بار جس نے تیرے بیڑے بیڑیاں اس وقت بیماری کیالت میں میں تمام بیماروں کے خواب اس سے بھنت کرتا ہوں ہر طرح کی شوہر کی بیماریاں بلیڈ پیشن کی بیماریاں دیل کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں جسم کی دردیں اور ہر طرح کی ہیپرپاٹس بی اور سی میٹے کی بیماری یسی مسئی کے پاک نام سے حکم دیتے ہیں ان بزروں سے اللہ گرس ہیپرپاٹس بیماریاں ہیپرپاٹس بیماریاں ہیپرپاٹس بیماریاں ہر بات میں تیرے نام کو عزت اور تیرے نام کو بہتر آخری تمارے کلیات کو عزت ہمارے کلیات کو عزت بیماریاں اسی کے پاک نام سے آمین شبہ ہمتی طریق میں